سنگھ کا چیلنج فردوس آشک آوان نے باکسر محمد آمیر کی فرمائش پر مکہ لہرا دیا لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کیا دلچسپ مقالمہ ہوا دیکھتے ہیں دانیال عمر کی اس رپورٹ میں لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران عظمہ بخاری اور مریم اور انجیب سے مقابلے کا سوال ہوا تو فردوس آشک آوان نے کہا کیٹیگری میچ نہیں کرتی یہ بیچاریاں پونڈ فٹ پونڈ کی کیٹیگری میں آتی نہیں ہے کیوں کہ باکسر آمیر خان سمجھ گئے معاون خصوصی کا اشارہ کس طرف ہے میں پروموشن پر ہوں میں تجویز کرتا ہوں مریم نوات شریف اور فردوس صاحبہ نے جھٹ سے کہا ہو جائیں پھر دو دو مکہ آپ کی فائت معاون نواز یا اممہ کالیج کے دور میں کئی لوگوں کی پٹائی کر چکی ہیں اور مادور بچوں کے پروگرام میں ٹائلز توڑے تو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں شرح اتنا ہی نہیں پکٹ وہ کھیل سکتی ہیں فٹ بال کو ہٹ کر سکتی ہیں اور تو اور گانا بھی گا سکتی ہیں دانیال امر سما اللہ دو وزارتیں اور ایک سے وعدے شیخ رشید صاحب جب وزیر ریلوے بنے عوام اور ملازمین دونوں سے بڑے بڑے وعدے کیے کچھ ایسے ہی وعدے وزیر داخلہ بنتے بھی کیے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ قوم سے وعدہ کرتا ہوں میں بدلہ ہوا شیخ رشید ہوں میں ڈنڈے علا وزیر ہوں میرے جھنڈے علا وزیر نہیں ہوں میرے جھنڈے کے پیشے ڈنڈا بھی ہے پانچ ہزار گریڈ فور کے ملازمین کے لیے میجر سٹیز میں کوارٹرز یا آپارٹمنٹ آپ اس کو کہیں انٹیریئر کی ٹین کو تین بردے کا پلاک کرنا چاہیے مجھے تیس دن کا مارجن دے دیں تیس دسمبر تک میں اس پریٹ کو ڈبل کروں گا سو دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سو دن کے اندر اندر داخلہ میں تبدیلی ہوگی 32 ریلوے سٹیشن ہم اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور پہلا شناختی کارڈ مفت جاری ہوگا یہ میرا وعد ہے آپ لوگوں کے ساتھ کماری سے لے کے پشاور تک درے تک سو ساٹھ کی سپیڈ سے ٹرین چلائی جائے گی تمام تحصیلوں میں آئی ڈی آفس جو ہے شناختی کارڈ دفتر کھول دیے جائیں گے تینکیو بیری مجھے ایل ڈی آ کی کاروائی کے دوران سرکاری کام میں مداقلت اور دھمکیوں پر کھوکر برازان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایم ای نے افضل کھوکر ایم پی ای سیف کھوکر اور شفیق کھوکر کو نامزد کیا گیا ہے لاہور سے یہ رپورٹ دیکھئے ہم اب قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں کار سرکار میں مداقلت کھوکر برادران کو مہنگا پڑ گیا افضل کھوکر سیف الملوک کھوکر کے خلاف پرچہ کٹ گیا ایل ڈی اے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد عمر کی مدید میں دائر کیے کے مقدمے میں شفیق کھوکر کو بھی نامزد کیا گیا ہے ایل ڈی اے نے گزشتہ روز کھوکر پیلس میں سرکاری زمین واقضار کروانے کے لیے اپریشن کیا لیکن صورتحال کشیدہ ہونے پر کاروائی نہ ہو سکی سیف الملوک کھوکر نے اپریشن کو بلا جواز اور حکومت کی انتقامی کاروائی قرار دیا ہے ایک ایفی آر نے کئی ایفی آرے ہیں اور یہ میری ہر روز مجھے صبح ناشتے میں ایک ایفی آر ضرور ملتی ہے دوسری جانب لاہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے سرکاری زمین پر قبضہ کیا گیا سرکاری ارازی ہر صورت واقضار کرائے جائے گی وزیر ریلوے آزم سواتی کہتے ہیں ملک کو ذاتی کاروبار کی طرح استعمال کرنے والے ہمارا کیا مقابلہ کریں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکہ میں میری اور میرے بچوں کی کمپنیز میری آمدنی کا ذریعہ ہیں یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر نہیں لے گیا باہر سے جو بھی کمایا وہ ملک میں حرچ کیا پاکستان میرا کوئی بزنس نہیں میرے اپنے پیسے باہر سے آتے ہیں یہاں استعمال کرتا ہوں میں یہاں سے چوری کر کے باہر نہیں لے کر جاتا کلا کے فضل سے کوئی بینامی کا احساسہ نہیں اگر یہ کوٹ ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کس پیسے سے کس رسید سے یہ لیا گیا ہے میری آمدن کا سارا ذریعہ جو ہے امریکہ میں میرے اور میرے بچوں کی وہ کمپنیاں ہیں جو پاکستان سے پیسہ نہیں گیا میں وہاں پہ ڈائی ڈالر کے اوپر جو ہے میں نے ما پروسیو کا جارو کا کام کیا میری ساری پراپرٹی جو ہے جو ہے جو میری لیگم صاحبہ کی ہیں باقادہ ویب سائٹ کے اوپر ہیں انیس سو تریانوے سے اب تک فیک ایک پائی جو میری باہر سے آ رہی ہے میری اس ملک کے اندر جو ہے خرچ ہو رہی ہے میرے ملک کا پیسہ جو ہے میری اور میری اولاد کے اوپر حرام ہے تھوکریں کھا رہے ہیں جن جنہوں جھوٹا ہے اور جو باقی رہتے ہیں وہی تھوکریں کھائیں گے جس نے میرے ملک کو اپنا ذاتی اور اپنے بچوں کو کاروبار کیا وہ ہمارا کیا مقابلہ کرے جس جس نے بھی یہ ملک پوٹا ہے کراستہ بول اللہ اس کی اور اس کی اولاد کو جو ہے اس ملک کی دولت جو ہے نقصیب میں کر دیں گے جس دن یہ استیفہ دیں گے اور ساتھ استیفہ منظور ہوگا حیرتی عصیم کے ختم میں سینٹ کے آگے کراؤں گا ملک میں کرونا وائرس کی دہشت اب بھی برقرار ہے ایک دن میں مزید اسی افراد جان سے گئے مجموعی ہلاکتیں 9330 ہو گئیں 2615 نائے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد 40,553 ہو گئی ہے NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پنجاب میں 46 دوسرے نمبر پر سندھ میں 17 بات ہوئیں پشاور میں بی آرٹی سٹیشن اکھارہ بن گیا مسافر اور سیکیورٹی گارڈ میں ہاتھا پائی ہوئی ایک دوسرے پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی اور وجہ کیا تھی یہ جانتے ہیں شابر رحمان کیس رپورٹ میں ماس کیوں نہیں پہنا بی آرٹی سٹیشن پر سیکیورٹی گارڈ نے مسافر کو روکا تو وہ ہو گیا سیخ پا اور گارڈ پر مکے برسا دیا شروعات مسافر نے تو کر دی مگر پھر اسٹیشن کا دیگر عملہ گارڈ کی مدد کو پہنچا پولیس نے دو افراد کو گرفتار کر کے مزید قانونی کاراوائی شروع کر دی پولیس کے بہت مشکور ہے اسٹیشن پی آپیشن بالخصوص تمام مصافروں سلطماز سے بی آرٹی انتظامیوں کے ساتھ برپورت تعاون کریں نہ کیوں کے ساتھ غیر خلاقی روئی افتیار کریں شہریوں کی جانب سے ماسک پہنے کی خلاف فرضی صرف بی آرٹی میں ہی نہیں کھلے عام بازار اور شاپنگ سینٹر میں بھی ہو رہی ہے شاہب الرحمن سما پشاور مزید خبریں ہوں گی بلٹن کا حصہ لیکن اس بریک کے بعد سما کے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک اپ ہی آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی چیرمن سینٹ سلیم مانوی والا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو بھی پارلیمنٹیرین کو اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کر لیتی ہماری پولیس بھی اکاؤنٹیبیلٹی کرتا ہے ایف آئیے بھی اکاؤنٹیبیلٹی کرتی ہے نیب بھی اکاؤنٹیبیلٹی کرتی ہیں جو ادارے کی مرضی آتی ہے وہ پولیٹیشن کی اکاؤنٹیبیلٹی کرتا ہے تو ایف آئیے بھی اکاؤنٹیبیلٹی کرتا ہے اگر پارلیمنٹیرین پہ کوئی بات آئے گی اس کی پارلیمنٹ اکاؤنٹیبیلٹی کرے اور اس پہ بھی میں پولیٹیکل پارٹیز کوئی بلیم کرتا ہوں کہ وہ یہ نیب کی امینڈمنٹ یہ اس ٹائپ آف لاز لانے میں ناکام ہوئی ہیں اور ان کو یہ قانون سازی کرنی چاہیے تھے یار دیکھیں اب آپ میرے سے وہ چیزیں پوچھ رہے ہیں جس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں گی میں کیسے آپ کو جواب دے سکتا ہوں یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی مرضی ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کیا کریں گے یہ آپ ان سے پوچھیں چسلیم سر یہ بتائیے گا کیونکہ سارا چیزوں جو ہے وہ آپ کی پہلی پیس کارفلز نیب کے گیٹی بھولتا ہے یہ بتائیے گا کہ ایک ایسے پورٹ فوریو کا بندہ جو سب کا احتساب کر رہا ہے اس کی اپنی ایک ویڈیو ہے ویڈیو وائرل ہے اس پر پروگرام ہوئے ہیں احلاقی طور پر آپ چیز میں نیب کو کس طرح کنسیڈر کرتے ہیں اور اگر وہ سینٹ میں نہیں آتے تو پیشی کے وارن جاری کریں گے کہ ہمارے ادارے میں کس طرز کا کس احلاق کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کا کچھ بگارنے سے دیں اس کے پروسیجر کیا ہے آپ پروسیجر کیا ہے اور کس کی کچھ پڑائی حاصل ہے چیز میں رہے ہیں کیونکہ بھی جو آگے لیکن ہٹتے نہیں دیکھیں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سینٹ کی پروسیجرز ہے لوگوں کو بلانے کی اس کو فالو کیا جائے گا اور اگر کوئی نہیں آئے گا کمیٹی میں کیونکہ میں خود چیئرمن کمیٹی رہ چکا ہوں اور میں نے لوگوں کے وارنٹ ایشو کیے ہیں اور وہ پہنچنے سے پہلے لوگوں کے وہ آگئے تھے کمیٹی میں تاکہ ان کو وارنٹ نہ تو پروڈیوز اپرسن ان دی سینٹ کمیٹی وارنٹ ایشو کمیٹی کر سکتی ہے اور وہ اگر نہیں آئیں گے تو ہم وارنٹ ان کے ایشو کریں گے ویڈیو تو دیکھیں دنیا نے دیکھی ہے یہ چیز کوئی چھپی ڈھگی تو بات رہ لی اور جو بھی اور جو بھی ون بائی ون کریں آپ اس طرح ڈسٹرپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ اخلاقی طور پر جواز سمجھے امار بیسٹنگ سا اخلاقی بات کر رہا ہوں کہ کون کو ہم کیا دے رہے ہیں کہ اس طرح لیول کے پوسٹ کے بسے کی اگر یہ سکینڈل ہے لیکن گربی کو بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ بھی کچھ نے کری یہ حکومت بھی کچھ نے کری تو ہم نے کیا احلاقی طور پر زوال پذیر نوجوان نصر پیدا کرنی دیکھیں جی ہمیں جو بھی نیب کی رانگ ڈوئنگز ہیں کسی قسم تھی بھی آپ کے ٹانک ڈیپٹی چیرمن سینٹ سلیل مانگی والا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں گی یہ میں آپ کو کیسے بتاؤں تحریک انصاف نے بھی اس سیفے دیئے تھے اور واپس ہوئے تھے آگے پڑھتے ہیں سردی کے شدت میں اضافہ ہوتے ہی ملک کے کئی شہروں میں گیس بہران نے سر اٹھا لیا کراچی میں لوگوں نے لکڑیوں کا استعمال شروع کر دیا کوئٹا میں گیس پریشر میں کمی عوام کے لیے دردت سر بنی ہوئی ہے پشاور اور لہور کے رہنے والے بھی مشکل میں پڑ گئے لکڑی میں کیا کریں گیس نہیں آرہا تو کیا کریں ہم لوگ سردی آتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ملک بھر میں بہران شدت اختیار کرنے لگا کراچی میں گیس کی قلت میں زندگی اجیرن کر دی اور انگی ٹاؤن کے لوگ لکڑیوں پر کھانا پکانے لگے پشاور کے عوام بھی گیس لوڈ شیڈنگ پر حکومت سے شکوا کر رہے ہیں خون جمع دینے والی سردی میں کوئٹا والے گیس کی آس لگائے بیٹھے ہیں ادھر لاہور میں کہیں گیس بلکل غائب ہو گئی تو کہیں پریشر اتنا کم ہے کہ کچھ پکانا بھی مشکل ہے ہکومت تو بدل گئی لیکن عام آدمی کے حالات نہ بدلے عوام کہتے ہیں گیس پریشر میں کمی کا مستقل حل نکالا جائے تاکہ ان کے مسائل کم ہوں اور وہ سکھ کا سانس لے سکیں گیس کی کمیرے کراچی والوں کو عذیت میں ڈال دیا لوگوں نے گیس سلنڈر تو خرید دیا لیکن ہر وقت خطرے کے بادل منڈ لاتے رہتے ہیں ایسے والوں سے رپورٹ کر رہے ہیں خوشی دعالب گیس بند ہوئی لوگ دہری مشکل میں آگئے کراچی کے علاقے جمشید روڈ کے رہائشی تارک نے سلنڈر تو خرید دیا لیکن ہر وقت ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میسز تارک کہتی ہیں کہ دن بھر آپس میں کام کی تھکن پھر گھر آؤ تو کھانے بنانے کے لیے گھنٹوں گیس کا انتظار کرو صبح کا تھوڑی بہت آ جاتی ہے تو تھوڑا کچھ ہو جاتا ہے نہیں تو بالکل ہی نہیں آتے اسی وجہ سے ہم لوگوں نے بھی سلنڈر مجبوراً خاند پڑا کیونکہ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہیں یہ گھرانہ جن مشکلات کا شکار ہے شہر کے کئی علاقوں میں یہی صورتحال ہے کیمرمن مذہ صدیقی کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی وزیر تعلیم سندھ سعید غری نے کہا ہے کہ وفاق کے بروقت ایل این جی نا خریدنے کے باعث ملکی خزانے کو ایک سو بائیس ارب کا نقصان ہوا کہتے ہیں پچھلی بار گیس بہران کا ذمہ دار سندھ حکومت کو چہرائیا گیا بولے اس بار کیا ہوا کراچی سمیت پورے ملک میں گیس بہران ہے آج بھی پورے ملک میں بشمول کراچی کے لوگ گیس کے بہران کا شکار ہیں مجھے آپ کے گھروں کا نہیں پتا میرے گھر میں تو گیس دیا نہیں سیسے اور جن دو چار لوگوں سے اور سے بات ہوئی سب ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی گیس دیا رہی یہ میں آپ کو کراچی کال بتا رہا ہوں اور کراچی سے آگے چلے جائیں تو زیادہ برا حال ہے وہاں پر سردیاں جہاں پر شدید ہیں وہاں تو گیس کی زیادہ ضرورت ہے لوگ پانی گرم نہیں کر پا رہے ہیں لوگ کھانا نہیں بنا پا رہے ہیں ناشتہ نہیں دے پا رہے ہیں اپنے بچوں کو اور صرف اور صرف ان نالائک اور نائل حکمرانوں کی وجہ سے دنیا کی بلندرین چھوٹیوں کی بات کرتے ہیں جس کو سر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آئیس کلامبنگ کی تربیت لینا بھی ضروری ہوتا ہے چھوگری منٹیرنگ اسکول کے مایان آس کو پہما لوگوں کو تربیت دیتے ہیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے منظر شکرکی ریپورٹ خوشک موسم برباری اور شدید سردی لیکن مہم جوئی کے شوقین افراد کے لیے یہ سکتیاں کوئی مانے نہیں رکھتیں جلنگر کے گاؤں ہو پر میں گلیشئر آئیس گلائمبنگ کرننگ کیمپ میں دنیا کی بلند چھوٹیوں کو سر کرنے کی خواہش لیے لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں گلیشئر کے چھٹانوں پر چھڑنے کے لیے پہلے رسیاں لگائی جاتی ہیں اور پھر وہ برپ کے پہاڑوں پر ایسے چھٹ جاتے ہیں جیسے پرندے بلند پرواز کرتے ہیں کراچی کے میدانی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو یا گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں کا رہائش سب پر ہی بلند پہاڑوں کو سر کرنے کا جنون سوار ہوتا ہے میرے نام زفر حسنین ہے میں کراچی سے آیا ہوں اور کلائمبنگ کا شوق مجھے تقریباً دوہزار سولہ سے ہے تیٹ وز دا فرس ٹائم کہ میں نے پاکستان کے پہاڑ دیکھے اور تب سے آج تک بس ایک دل چاہتا ہے کہ جو سب سے اوچھی جگہ ملی ہے وہاں جا کے بندہ بیٹھ کے آرام کرے زرنگر کے معروف کوہ پیمہ واجد اللہ نے براؤٹ پیک سر کیا تو چودہ سال کے بیٹی علی صاحب کو بھی مہم جوئی کا شوق پیدا ہوا پاکستان چھ ہزار سے آٹھ ہزار میٹر تک پہنچی بر فوش چوٹیوں کا مرکز ہے اس لیے کلائمبنگ کے تربیت لینا لازمی ہے حکومت اگر ان اونچے اونچے بر فیلے پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے تربیت کا بہترین انتظام کرے تو پاکستان دنیا بھر کے کوہ پیماوں کی توجہ حاصل کر سکتا ہے مندر شکری ساما ہوپر گلیشیرز زلانہ کر دیکھتے رہیے ساما دشمن بھارت جنگی جنون میں پاگل ہو گیا ایلو سی پر پھر شہری آبادی کو نشانہ بنایا اسلامباد میں دفتر خارجانے سینئر بھارتی صفارتکار کو طلب کر کے شدید احتجاز ریکارڈ کروایا اس حوالے اس رپورٹ کر رہے ہیں اسمان خان بھارت کی جٹائی میں کوئی کمی نہ آئی ایلو سی پر اکوہ میں متحدہ کے مبسرین کی گاڑی کو نشانہ بنانے کے اگلے ہی روز پھر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا ڈالا انیس دسمبر کو پھر ایلو سی پر رکھ چکری سیکٹر میں شہری آبادی پر گول آباری اکھوڑی گاؤں کی پچیس سالہ خاتون صغیرہ بی بی شدید زخمی ہو گئیں دفتر خارجہ کا سینئر بھارتی اہلکار کو طلب کر کے شدید احتجاز انسانی اقدار اور بیشہ وارانہ اسکری اصولوں کے خلاف شہری آبادیوں کو نشانہ بنائی جانے کی شدید مضامت کر دی واضح کر دیا کہ ایلو سی اور ورکنگ بانڈری پر بھارتی فوج کی شرانگیزیاں علاقہ یامن خطرے میں ڈال رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ زائد عفیز کے مطابق دو ازار بیس میں اب تک ساڑھے تین سو روز میں اللو سی پر جنگ بندی کی تین ازار سے زائد مرتبہ بھارتی خلاف برزیاں کی جا چکی جن میں ستائیس نہتے شہری شہید اور ڈائی سو سے زائد زخمی ہو جائیں لوگ کیا کہیں گے یہ خوف کئی خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیتا لیکن کراچی کی ایک ایسی باہمت خاتون نے ڈر کو شکست دے کر اپنے بیمار شہر اور خاندان کو سہارا دیا کراچی کی زینب اپنی محنت اور حمد کی داستان سنا رہی ہیں مدسر نظیر کی ریپورٹ میں انسان وہ سارے خواہشات کا گرہ صرف اس لیے گھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر کے ڈر کو ختم نہیں کر پاتا میرا نام زینب شہید ہے پہلے میں نے اپنے ڈر کو ختم کیا اس کے بعد تقریباً چھے مینے پہلے میں نے پائک چلانے سی کری جیسے جیسے اس گاڑی کا پہیاں چلا میں دندگی کے عادی مسائل ختم ہو گئے یسے تو مارز حضرات اپنے گر کی زمیداری اٹھاتے ہیں لیکن آج میرے حضبن کو میری ضرورت ہے اس لیے میں ان کا سہارا بننا چاہتی ہوں اپنے بچوں کو اسکول لانا لے جانا اسکول بہت دور ہے اس لیے مجھے بہت پرابلم ہو جاتی ہے بائی کی وجہ سے مجھے بہت آسانی اور سہولت ہوتی ہے اچھا زینب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ سکوٹی چلا رہی ہوتی ہیں تو کبھی آپ کو کچھ تنگ تو نہیں کرتا الحمدللہ کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا مجھے بہت مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی مجھے بہت حاستہ حمد ملی ہے بہت سارے جانٹس بھی بہت مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں بوری خواتین بہت خوش ہوتی ہیں دیکھ کر خواتین بہت چلتے ہیں مجھے مجھے کچھ کہنے کی پاتے ہیں تو مجھے اس طرح کے سے اشارہ کرتے ہیں وہ اپنے اندر مجھے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایسے ہمیں بھی چھلانا چاہیے بائی چھلاتے میں کئی بار ایکسیڈنٹ پر ہوئے ہیں میں آرہی تھی گاڑی ڈس بیلنس ہوئی چار مہینے میں پاؤں ٹھیک ہوئا تھا اور ایسے ہی ایک سدھوکی سی ایک دفع ہوا میں گبرا گئی گبرا کے میں نے ریز رہی دی ریز رہی تو میں گر گئی میرے خواہش ہی کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں ان کے لیے ان کو اچھا بہتر مستقبل دینا چاہتی ہوں اچھی ایجوکیشن دینا چاہتی ہوں کے علاوہ میں اپنے ایک چھوٹا سا بزنس چاہتی ہوں میں کپڑے کا بزنس کرنا چاہتی ہوں یا میں آئیس کن کا بزنس کرنا چاہتی ہوں میں بہت اچھے آئیس کن منانا جانتی ہوں راولپنڈی کے رہائشی ایک علم دوست نے پوٹوہاری زبان میں کلام اللہ کا ترجمہ مکمل کرنے کی سادت حاصل کر لی شریف شاہ سے ملوارہ ہے شہزاب علی ہاتھ میں کتابوں کی صورت علم کے موتی سنبھالے یہ ہیں تہتر سالہ شریف شاہد مادری زبان سے محبت کرنے والے راولپنڈی کے درویش پر اللہ کا بڑا انام ہو گیا شریف شاہد نے کلام الہی کا پوٹوہاری زبان میں پہلا ترجمہ کر کے خطے کے لوگوں کے لیے فہم قرآن آسان بنا دیا جیلم سے لے کے اٹھتک تک پوٹوہاری زبان بولی جاتی ہے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جغرافیا جوہاں سے جو کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑے خطے میں پوٹوہاری زبان بولی جاتی ہے یہ چاہتا تھا کہ اس کو محفوظ کیا جائے اور محفوظ کرنے کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اگلی نسلوں تک بھی پہنچے گی عربی مطن کو پوٹوہاری میں مرتب کرتے ہوئے خوب احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ تبی تو شریف شاہد کو اس کام کی تکمیل میں کئی برس لگ گئے سارے چار سال پہلے رمضان کی سطح اسمی شب کو یہ میں نے کام شروع کیا ایک ایک لفظ کو دیکھنا ایک ایک حرف کو اپنی جگہ پہ رکھنا کہ یہ کہیں کوئی مطلب غلطی جو ہے وہ بے عدبی کے زمارے میں آتی ہے شریف شاہد پوٹوہاری زبان کی پہلی لغت ترطیب دینے کے ساتھ مقامی کہاوتوں کا آسان اردو ترجمہ بھی کر چکے ہیں افاقی پیغام کو مقامی زبانوں میں سمجھنے سمجھانے کی کاوشیں عظیم سعادت بھی ہیں اور بڑی خدمت بھی کیمروان اسٹرار سلیم کے ساتھ شہزاد علی سما رابلپنڈی اسی کے ساتھ بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما